ہی توڑ دنیا تو اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ نماز سکون سے پڑھو قرآن میں بھی ہے تو بھئی تم یہ نماز میں اتنا ہلتے کیا ہو اس نے حضرت ثانوی رحمت اللہ کو جانتا نہیں تھا کہاں نے کہا آپ نے کچھ دین کی کتاب پڑھی ہے کہا کہ ہاں اس نے کہا کیا کیا پڑھا ہے فقہ بھی پڑھی ہے حدیث بھی پڑھی ہے حضرت نے پوچھا آپ نے کیا کیا پڑھا اس نے کہا حلی کا قصہ پڑھا ہوا ہے میں نے اور پکی روٹی بھی پڑھی ہوئی ہے اور کچھ اردو ترجمہ میں کتابوں کا دیکھا ہوا ہے تو کہنے لگا آپ حدیث کو نہیں مانتے کہ میں تو مانتا ہوں تو وہ ایک ترجمہ والی کتاب اٹھا کے لائے حدیث کا مطلب تو یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ نماز حل کی پلکی پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں مقتدیوں میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے کسی نے ضروری کام جانا ہوتا ہے تو وہ ان کو جلدی فارق کر دے اگر اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو رات کو تحجد میں جتنا چاہے قرآن پڑھے اس میں تو اس کا اپنی بات ہے یہ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہو رہی تھی اتنا لمبا سجدہ تو ایک کمار بچارہ جا رہا تھا منڈی کی طرف اس نے یہ چاول لادے ہوئے تھے گدوں پر اس نے سوچا کہ بھی جماعت ہو رہی ہے میں مشریف ہو جو نماز میں اب امام صاحب جو سجدے میں گئے ایسے سجدے میں گئے ایسے گئے بچارے نے تین چار مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا کہ گتے کتنی دور چلے گئے ہیں آ کر سنگ آ کر وہ بچارہ اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا تین دن کے بعد جب واپس گزر رہا تھا تو گاؤں کے باہر بار سے گزر رہا تھا ایک آدمی ملا کہنے لگا کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ بیٹے ہیں یا ابھی سجدے میں ہیں تو آخر ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایک سورج شروع کرتا ہوں پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی والدہ بے قرار ہوگی اس لیے میں مکسر کر کے رکوع کر دیتا ہوں تو حضرت میں یہ فرمایا تھا کہ جو امامت کرے وہ نماز حلکی بھلکی پڑھائے اس نے پڑھ لیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جو امام ہو وہ نماز حلکے پڑھائے وہ کہتا دیکھو میں تو اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں تو بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ صرف لگت کو سامنے رکھ کر ادھر ادھر سے مانے لیے اور کتاب و سنت کا محوم سمجھا کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں اور کوئی بھی قرآن حدیث کو جاننے والا موجود نہیں ہے تو ایک تو فریق یہ کہتا ہے ہمیں قرآن کافی ہے نبی کی سنت کی بھی ضرورت نہیں دوسرے نے کہا کہ ہمیں نبی کافی ہے صحابہ کی ضرورت نہیں ہم محمدی تو ہیں ابو بکری نہیں ہم محمدی تو ہیں عمری نہیں ہم محمدی تو ہیں عثمانی نہیں ہم محمدی تو ہیں علوی نہیں ہم اہلِ سنت والجماعت یہ کہتے ہیں والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی وہی ہے جو ابو بکری بھی ہے کیونکہ سچی محمدیت ہے ابو بکری صدیق کے پاس عمر فاروق کے پاس صحابہ اور اہلِ بیعت کے پاس ان کو چھوڑ کر اگر کوئی نام لیتا ہے محمدیت کا تو وہ سچی محمدیت ہے ہی نہیں وہ ایسا محمدی تو کہلا سکتا ہے جیسے عبداللہ بن عبی تھا وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں جیسے عبداللہ بن صباح تھا وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں لیکن اہلِ سنت والجماعت میں لفظِ والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی صرف وہی ہے جو حضور کی سنت کو صحابہ اور اہلِ بیعت سے حاصل کرتا ہے تو اب ہمیں اپنے نام کا معنی آپ کے ذہن نشین ہو گیا یا نہیں اہلِ سنت والجماعت کی سے کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے نا نبی پاک کی سنت اور صحابہ کا فہم دو کی ضرورت ہے نا تو اس پر عمل کرنا نجات کے لیے ضروری ہے اب عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت بھی ہے یا نہیں مسئلے کا پتہ ہوگا تو علم عمل ہوگا نا تو اب نبی پاک کی سنت اس پر نجات منحصر ہے لیکن یہ ہم کہاں سے لیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز براہ راست اللہ کے پیغمبر پاک سے سکھی ہوئی ہے اسے حبہ موجود ہے آج آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی زیتیج پر یا کسی تحریر میں کہ میں براہ راست اللہ کے نبی کی تابعہ داری کر رہا ہوں مجھے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں تو دراصل وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے عبو بکر شدیق مان لو مجھے عمر فاروق مان لو یہ دعویٰ کرنے کا حق صحابہ کو ہے کہ ہم نے براہ راست نماز اللہ کے نبی سے سکھی ہے یہ بات درست ہے یا غلط تو آج ہم بلا واسطہ اللہ کے نبی کی تابعہ داری نہیں کر سکتے ہمیں ترمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے اچھا اگر آپ میں صحابہ موجود نہیں ہے تو کوئی تابعین جو بیٹھیں ہوں ذرا وہ ہاتھ پڑا کریں علامہ شاہ بھی کیوں ہوں آپ میں حسن بسری بیٹھے ہوں یہاں کوئی موجود ہیں تو ہمیں صحابہ کے پہن کی ضرورت ہے صحابہ کا شاگرد بھی آج ہم میں کوئی موجود نہیں ہے تو اب یہ دونوں چیزیں ہم کہاں سے لیں تو ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں کیوں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور چالیس سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے چالیس سال میں نماز آجاتی ہے یا نہیں روزے کے مسئلے آجاتے ہیں آجاتے ہیں نا تو آپ نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دی فقہ کی شکل میں خلافہ راشدین کا فہم خلافہ راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا اب نبی پاک کے شاگرد جو امام ابو حنیفہ اور خدا کے پیغمبر کے درمیان واسطہ ہیں نبی کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے تو ہماری فقہ کی سنت سچی ہوئی یا جھوٹی ابو بکر ستی کمر فاروق خلافہ راشدین اشرا مبشرا ان کے شاگردوں سے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کا فہم حاصل کیا تو ان کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے تو ہمارے مذہب کی سنت سچی ہے یا جھوٹی سچی ہے نا اتنی پختہ سند اور کسی کے پاس نہیں ہے تو ہنفی ہم اس لیے کہلاتے ہیں کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر دی مرتب فرما دی کتابی شکل میں اور صحابہ کا فہم صحابہ کے شاگردوں سے خلافہ راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا اور الحمدللہ نبی کی سنت اور شہابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں دکھا دیا اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تقلیب کریں دیکھئے درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے یہ میں حرم کر رہا ہوں نا اب واسطہ قابل اعتماد ہونا چاہیے یا بے اعتماد ہونا چاہیے اگر ہم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تو بھئی ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں دس پندرہ سال ہم کسی کو اپنا دوست سمجھتے رہتے ہیں اس کو اپنا رازدار بناتے ہیں لیکن پندرہ بیس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اصل میں دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن یہی چلتا ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں تو جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں ہم اس پر بھی اعتماد نہیں کر سکے ہمارا اعتماد ٹوٹ گیا تو دین کے بارے میں اگر ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ہم پر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتماد کے قابل کون ہے وَسْتَابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَارِ وَاللَّذِي نَتَّبَعُونَ بِعِسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَنْهُ مُحَاجِرِينَ انسار اور تابعین جو ہیں ان سے خدا راضی ہے یہ خدا سے راضی ہیں اور یہ آپ یاد رکھیں